موسیقی 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 گھر میں بیٹھے گھر کی گروہ سے جو ففت ہاؤس ہے گروہ سے ففت ہاؤس اس میں جو بیٹھے گرہ ہیں ان کی دشاہ ہو تو یہ دشاہیں ہونے پر اور یہ دشاہیں آپ کو دونوں کنڈلی میں چیک کرنی ہے دی ون میں بھی چیک کرنی ہے اور دی سیون میں بھی چیک کرنی ہے یعنی آدمی کی لگن کنڈلی کے اندر بھی اور آدمی کی سبتانش کنڈلی کے اندر بھی دونوں میں چیک کرنا ہے جہاں بھی مطلب یہ دشاہیں آپ کو ملتی ہیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ سنٹان یہ دشائیں بچہ پیدا کرنے کے لیے آپ کو یوگ بتاتی ہیں کہ آپ بچہ ان دشاؤں میں پیدا کر سکتے ہیں آپ کو پوری پوری ازادات ہوتی ہے تو میں ایک کنڈلی آپ کے سامنے لی ہے اس کے اندر میں بتانا چاہتا ہوں جیسے کی کنڈلی میں بتایا ہے کہ یہ آپ کے ایک کنڈلی ہے 18 سپٹمبر 1967 کی صبح سارتین بجے کا جنب ہے میرٹ کا یہ کنڈلی میں نے پہلے ایکزامپل میں بھی آپ کے سامنے لی ہے تو ان کا بچہ جو پہلا بچہ ہوا وہ 5 آگست 1993 کو ہوا تو جو 5 آگست 1993 کو پہلا بچہ ہوا تو ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے یہ آتا ہے ایکچولی ہماری کلکولیشن سے یا نہیں آتا ہے اس کے بعد آپ ڈیفرنٹ کلکولیشن پر کر کے لگا سکتے ہیں لیکن ایک ایسی گھٹنا کو جو آلڑی گھٹ چکی ہے اس کو ہم چیک کر رہے ہیں کہ کیا اس کے لیے جو ہمارے پیرامیٹر سے ہیں وہ سارے اگزیکٹ صحیح میں اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے ہیں اب جیسے اس کے اندر ایک بہت ایمپورڈنٹ چیز ہوتی ہے کہ پہرے تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ کن کی مہادشہ آپ کی ہے ان گرہوں کی مہادشہ اگر انتر دشہ چل رہی ہے یا پرٹ انتر دشہ چل رہی ہے تو بچہ ہو سکتا ہے اگر پانچوے ہاؤس میں نوے ہاؤس میں پانچوے لڑ کے ساتھ نوے لڑ کے ساتھ بیٹھے گرہ یا پانچوے لڑ یا نوہ لڑ کے سوامی کی دشہ یا دی سیون میں ان کی دشہ یا گرو کی دشہ یا گرو سے پانچوے گھر میں بیٹھے گرہ کی دشہ یہ سب چل رہی ہوں تو بچہ پیدا ہو سکتا ہے نمبر فرس کنڈیشن تو یہ والی ہے گوچر میں یہ دھیان آپ کو رکھنا ہوگا گوچر میں آپ کو چار گوچر دیکھنے ہیں ایک تو شنی کا دیکھنا ہے آپ کو گوچر شنی کا گوچر آپ دیکھیں گے تو شنی کا گوچر میں آپ کا پانچوے ہاؤس سے پانچوے ہاؤس کے سوامی سے نوے ہاؤس سے نوے ہاؤس کے سوامی سے ریلیشن ہونا چاہیے گوچر میں شنی کا گوچر کنڈلی مندر ان بھاووں سے ریلیشن ہونا چاہیے یا تو پانچوے بھاو سے ریلیشن ہو پانچوے بھاو کے سوامی سے ریلیشن ہو نوے بھاو سے ریلیشن ہو یا نوے بھاو کے سوامی سے ریلیشن ہو ریلیشنز میس کہ ساتھ بیٹے ہو ایک دوسری کو پر درستی ہو تو وہ ریلیشنز آپ اس کے اندر آپ کو لینے ہیں یا چھتر پریورتن ہو تو وہ ریلیشن بھی آپ اس میں لینے ہیں دوسرا گرہ آتا ہے آپ کا برسپتی برسپتی کیس کے اندر بھی آپ کا یہی چیز آ جائیں گی پانچ ہاؤس پانچ لارڈ نائنٹ ہاؤس اور نائنٹ لارڈ ان کے ساتھ بیٹھے ان سے سمبند بنائے اگر برسپتی گوچر میں یہ گوچر کی بات چل رہی ہے یہ جو بھی چیز پانچ چل رہی ہے ٹرانزٹ کی بات چل رہی ہے تو یہ دھان رہی ہے گوچر میں اگر برسپتی یہاں سے سمبند بنائے پانچوے ہاؤس سے پانچوے لارڈ سے نائنٹھ ہاؤس سے یا نائنٹھ لارڈ سے تو کنڈیشن یہ دوسری یہ بھی جروری ہے آپ کو فلفل کرنا یہ جو کنڈیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چاروں کنڈیشن پوری ہونی چاہیے جب چاروں گوچر سیٹسفائی ہوں گے تب ہی چلڑن ہوگا لیکن گوچر بھی اس کے لیے انوروپ ہونا چاہیے تیسرا گوچر آتا ہے منگل کا منگل کے لیے بھی پانچوے ہاؤس سے ریلیشن ہو پانچوے لارڈ سے ریلیشن ہو نائنٹھ ہاؤس سے ریلیشن ہو اور نائنٹھ لارڈ سے ریلیشن ہو اور چوتھا گوچر آتا ہے چندرما کا آپ جانتے ہیں چندرما کتنی سپیڈ چلتا ہے تو چندرما گوچر بہت امپورٹنٹ ہے بلکل آس پاس کی ڈیلڈ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے تو اس کے اندر آپ کا گوچر اس کا بھی سمبند پانچوے ہاؤس سے پانچوے ہاؤس کے سوامی سے نوے بھاو سے نوے بھاو کے سوامی سے اور ساتھ میں اس میں لگن سے بھی سمبند ہجاتا ہے اس کا اگر چندرما ان سے سمبند بنائے شنی ان سے سمبند بنائے برسپتی ان سے سمبند بنائے مطلب اس بھاو میں ہو ان بھاو کے گرہوں کے ساتھ ہو یا ان کو دیکھ رہا ہو شنی ان بھاو سے بنائے برسپتی ان بھاو سے بنائے منگل ان بھاو سے بنائے اور چندرما ان بھاو سے بنائے تو یہ آپ کا سمیں پورا اس کے اندر ٹلی ہو جاتا ہے اب اس میں آپ کو کیا دیکھنا ہے مطلب اس میں ایک چیز یہ دیکھنی ہے کہ شنی کا سمبند مطلب آپ کا جنم سے نو مہینے پہلے تک ان سے ہونا چاہیے جنم سے نو مہینے پہلے تک ہونا چاہیے اگر جنم کے سمیں ہے لیکن اگر بائچن ساپ کو لگ رہا ہے کہ جنم کے سمیں سمیں نہیں آ رہا ہے تو چیک کر لیجئے کہیں اس سے دو مہینے پہلے tio مہینے پہلے یا تین مہینے پہلے کیونکہ شنی بہت لوگ رہا ہے تو کئی اس سے تین مہینے چار مہینے چھ مہینے پہلے کئی سمبند تو نہیں تھا ان بھاو سے تو اس کو مانا جائے گا اسی پرکار بھاسپتی کا سمبند اگر ان بھاو سے نہیں آ رہا ہے تو چیک کیجئے پانچه مہینے پہلے اس کا بھی ہم نو مہینہ لیتے ہیں اگر سمبند آ رہا ہے اگر دیکھتے ہیں کہ سمبند آ رہا ہے یا ڈیڑھ مہینہ پہلے یہ سمبند آ رہا ہے تو اسے سیٹسفائی مانا جاتا ہے چندرمہ کے لئے یہ سمبند قریب ستر بہتر گھنٹوں کا ہوتا ہے کہ چندرمہ کا دیکھئے کہ سندر کا سمبند نہیں آ رہا ہے تو ستر بہتر گھنٹے پہلے یعنی دو دن پہلے تین دن پہلے دیکھئے کہ کتنا چندرمہ کا سمبند بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے ان بھاہوں سے تو وہ بھی سیٹسفائی مانا جاتا ہے اب اس میں ہم نکال لیں کوشش کریں گے کہ جو یہ 5-8-1993 کو ان کا پہلا بچہ ہوا کیا سب چیزیں کنڈیشنز ہماری فولفل تھیں تو میں ان کے بارے میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں کہ ان کی دشا تھی شنی کی 5-8-1993 میں جو دشا چل رہی تھی مہادشا وہ شنی کی چل رہی تھی 23-81 سے year 2000 تک شنی کی دشا تھی انتر دشا تھی چندرمہ کی 26-2-1997-27-1993 تک اور پرتینتر دشا تھی 24-5-1993 تک یہ پرتینتر دشا ہماری چل رہی تھی اور جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ 5-8-1993 کے دن پیدا ہوا ہے تو یہ دشایں اس وقت چل رہی تھی مہادشا، انتر دشا اور پرتینتر دشا تو کولیفائی کرتے ہیں کیا مہادشا جو ہم نے لکھا تھا یہاں پر کہ انہی چیزوں کی چل رہی ہے دیکھئے شنی شنی کے 5wei لارڈ ہے 5-وہ میک بیٹھا ہوا ہے شنی سوری شنی 5-وہ میک بیٹھا ہوا شنی 9-وہ میک بیٹھا ہے یہاں پر 9-وہ میک بیٹھا ہے ہم نے کہا تھا کہ یا تو 9-وہ بہو ہو یا 9-وہ بیٹھے گ رہے ہو 9-وہ بیٹھے گ رہے ہو اب دیکھتے ہیں چندرمہ کی انتردشاہ اس میں اس وقت تھی تو چندرمہ کی انتردشاہ دیکھنے کے لئے ہم نے دیکھا کہ چندرمہ ہمارا چیک کرتے ہیں کہ ڈیون کنڈلی میں کہاں ہے چندرمہ دیکھتے ہیں ہم ہمارا یہ گیار نمبر راشی میں ہے کم راشی کے اندر بیٹھا ہوا ہے آٹھوے بھاو میں ہے ڈیون کنڈلی کے اندر تو کیا چندرمہ کا سمبند پانچوے بھاو سے آتا ہے پانچوے بھاو سے نہیں آتا پانچوے بھاپ کے سوامی کے ساتھ آتا ہے پانچوے بھاپ کا سوامی کون ہوا منگل منگل کو دیکھ بھی نہیں رہا ہے کیا نوے بھاپ سے آتا ہے نوے بھاپ سے سمبند بھی نہیں آتا کیا نوے بھاپ کے سوامی اس کو دیکھ رہا ہے یا وہ اس کو دیکھ رہا ہے تو نوے بھاپ کا سوامی کون ہے جوپیٹر جوپیٹر اس کو دیکھ رہا ہے تو دونوں میں سمبند بن گیا یعنی نوے بھاپ میں اور نوے بھاو کے سوامی کے ساتھ سممند بلا تو چندرمہ کی دشاہ بھی فلفل ہو جاتی ہے اور یہ بھی اراغ گرتی ہے کہ ہاں چائلڈ ہو سکتا ہے اب آئیے پر تنتر دشاہ وینس کی دیکھیں کتنے ہم نزدیک پہنچ رہے ہیں اب ہم یہاں بہت چوبیس پانس سے تین مہینے کے ڈیفرنس سے پہنچ گئے چوبیس پانس تیرانمے سے انتیس ساٹھ تیرانمے تک وینس دیکھیں کیا وینس کا پانچوے بھاو سے کوئی سممند ہے پانچوے بھاو میں بیٹا ہو نئی بیٹا ہے نوے بھاو میں بیٹا ہو نئی بیٹا ہے ڈیون کے اندر پانچوے بھاو کے سوامی کے ساتھ ہو پانچوے بھاو کا سوامی منگل ہے اس کے ساتھ نہیں ہے نوے بھاو کے سوامی کے ساتھ نو بھاو کا سوامی ہے بارہ نمبر جپیٹر جپیٹر ساتھ وینس بیٹا ہوا ہے اس کا مطلب وینس کی پر تنتر دشاہ بھی آپ کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے تو یہ دشاؤں نے پوری کلیرنس دے دی اس کے اندر اب دیکھنا ہے گوچر میں یہ چاروں کنڈیشن ہماری فلفل ہوتی یا نہیں ہوتی ہے اگر گوچر میں یہ چاروں کنڈیشن فلفل ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب پہلا بچہ جو ہماری requirement ہے جو date ہے وہ بلکل صحیح ہوئی ہے اب گوچر میں دیکھئے یہ میں نے اس وقت ہی گوچر کنڈلی بنائی ہے جب اس بچے کا جن ہوا اس وقت ہی کنڈلی تھی ہے تو یہ کنڈلی بنی ہوئی ہے اس کے اندر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں شنی کا سمبند ہونا چاہیے پانچوے ہاؤس سے پانچوے لڑ کے ساتھ نائندھ ہاؤس سے نائندھ لڑ کے ساتھ تو شنی دیکھئے شنی کا سمبند کیا پانچوے ہاؤس سے ہے شنی کا سمبند پانچوے ہاؤس سے شنی گوچر میں پانچوے ہاؤس کو دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے ایک دو یہاں سے لیندے سیدھا تو یہاں سے سات ہو گیا آٹ ہو گیا نو ہو گیا دس تو شنی کا سمبند پانچوے ہاؤس سے بنتا ہے یعنی شنے پانچوے ہاؤس کو دیکھ رہا ہے اپنی دسویں درستی سے دیکھ رہا ہے تو یہ سمبند بن گیا شنی کا اب دیکھئے برسپتی کیا برسپتی کا سمبند ان بھاووں سے بنتا ہے برسپتی کا سمبند دیکھئے برسپتی کا سمبند پانچوے بھاو سے بنتا ہے ناہی ممل کے ساتھ بنتا ہے پانچے لوٹ سے بھی نہیں بنتا برسپتی کا سمبند نوے بھاو سے بنتا ہے جی کیونکہ نوے بھاو کا سوامی ہے برسپتی تو نوے بھاو سے برسپتی کا سمبند بنتا ہے اور وہ اپنے بھاو کو دیکھ بھی رہا ہے تو اس طریقے سے نائند بھاو کو دیکھ بھی رہا ہے تو برسپتی بھی یہاں پر کنڈیشن فلفل کرتا ہے آئیے منگل پہ منگل دیکھتے ہیں کیا منگل کا پانچے بھاو سے کوئی سمبند ہے بلکل سمبند ہے منگل پانچے بھاو کا سوامی ہے گوچر کنلی مگر آپ دیکھیں تو منگل پانچے بھاو کا سوامی ہے تو منگل کا پانچے بھاو سے سمبند بن گیا تو یہ بھی ہمارا سمبند پورا ہو گیا اب چندرمہ دیکھیں کیا چندرمہ کا پانچے بھاو سے سمبند ہے چندرمہ کا پانچے بھاو سے کوئی سمبند نہیں ہے چندرمہ نہ سکو دیکھ رہا ہے نہ بیٹھا ہے نہ بیٹھا ہے نہ دیکھ رہا ہے نہ بیٹھا ہے نہ اس کے لوڑ کے ساتھ کوئی سمبند ہے اس کو بھی نہیں دیکھ رہا ہے تو چندرمہ کا کیا سمبند ہے لگن سے چندرمہ میں ایک الگ پیرامیٹر آتا ہے لگن سے سمبند ہو چندرمہ لگن سے کیا سمبند ہے لگن کرد ہے تو چندرمہ خود لگنیش ہے تو چندرمہ کا لگن سے سمبند ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چندرمہ کا بھی گوچر اس کے اندر کوالیفائی ہو گیا تو چاروں گوچر کوالیفائی ہوئے تینوں دشائیں کوالیفائی ہو گئی اس کا مطلب پانچ آٹھ تیرانویں جو بچہ ہوا وہ ایوریتھنگ فلفلز ہر کریٹری ہمارا پورا ہوتا ہے تو آشا کرتا ہوں یہ طریقہ آپ کو سمجھ مایا ہوگا اس طریقے سے آپ اپروکسیمیٹ ڈیٹ نکال سکتے ہیں کہ کبھی بھی بچہ پیدا ہونے کی کہ یہ دشائیں تینوں فلفل کرتی ہوں اور یہ چاروں چیزیں گوچر فلفل کرتا ہو اور وہ میں نے آپ کو بھی جرور بتایا ہے کہ اس کے نو مہینے پہلے اس میں نو مہینے پہلے اس میں قریب ستر دن پہلے اور اس میں قریب ستر گھنٹے پہلے تک کا ہم لے سکتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی اگر چار مہینے پہلے چھ مہینے پہلے گوچر اس کو کوالیفائی کر رہا ہو تو وہ کوالیفائی مانا جاتا ہے آشا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی تسمائے ہوئے اگر آپ کو سمجھ مایا ہوئے تو کارلی سبسرائب جرور کیجئے گا تاکہ میرا ہونس لفظائی بنی رہے اور میں نئے ویڈیوز آپ کو ڈالتا ہوں موٹیویشن کے لئے تھینکیو گریب بچ جائشی کرشنا